السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم نظم ٹوٹ بٹوٹنے کھیر پکائی کے مشکی سوالات کر رہے ہیں جو ہم آج سوال کریں گے وہ ہے درجہ سے لوگ کیا کام کرتے ہیں جیسے دھوبی، کنجڑا، نائی، پنساری اور حلوائی آج بھی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ یہ ذاتیں یہ دھوبیاں یہ نائی ہیں تو اصل میں پرانے وقتوں میں بعض اشخاص جس میں ان کے بیوی بچے بھی ہوتے تھے امیر اور زمیندار اور جاگیدار لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاں ان کو کام کے لیے رکھ لیتے تھے جیسے کپڑے دھونے والا دھوبی، بالتراشنے والا نائی تو مستقل ایک پیشے کو اختیار کرنے کی بنا پر یہ پیشے بھی ذات کی علامت بن گے جیسے دھوبی، کنجڑے، نائی وغیرہ لیکن اسی کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اس سے پہلے علامہ اقبال کہتے ہیں منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی، ایمان بھی ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک یعنی ہمیں فرقہ بندی اور ذاتیں کسی کو کم اور زیادہ عزت والی ذات سمجھنا یہ تو اس مسلمان کو کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا اور پھر تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے تقوی ہے اللہ سے درنا یعنی اللہ کی محبت میں غلط کام چھوڑ دینا اس کی مثال یوں ہے کہ خاردار جھاڑیوں میں سے کپڑے بچاتے ہوئے گزرنا تقوی کا نام ہے کہ ہم نے رہنا تھا دنیا میں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں کسی کو غلط نام سے نہ پکاریں تو دھوبی اب اپنے سوال کی طرف آتے ہیں دھوبی کپڑے دھونے والا شخص اور جہاں پہ پہلے اس طرح دھوبی کے جو کپڑے دھونے کی جگہ ہوتی تھی اس کو دھوبی گھاٹ کہتے تھے اور پھر دھوبی جو ہے وہ کپڑے بھی اسٹری کرتا ہے آج کل تو بجلی کی اسٹری ہے پہلے کوئلوں کی اسٹری سے کپڑے اسٹری کرتا تھا اور آج کل کے زمانے میں آپ کو لانڈری اور ڈرائی کلینرز ملتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے کپڑے دینے جاتے ہیں اور وہ مارڈن مشینوں کے اندر دھولائی بھی ان کی ہوتی ہے اور بغیر پانی لگے بھی کپڑے صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے بھی لانڈری سروس آویل کر سکتے ہیں وہ آپ کے گھر آکے آپ سے کپڑے لے جاتے ہیں کنج وہ جگہ جہاں بہت پودے ہوں اس کو کنج کہتے ہیں جو ترکاری بیشنے والا ہوتا تھا اس کو کنجڑا کہتے تھے اسی طرح اب جو ہے وہ لوگ پھول بھی اگاتے ہیں اور بیشتے بھی ہیں اور زمانے نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے لوگ ٹرنل فارمنگ بھی کرتے ہیں جس میں ترہ ترہ کے پھول اگاتے اور بیشتے ہیں اور بہت سا نفع کماتے ہیں یہ بہت منافع بخش پیشا ہے اسی طرح نائی بالتراشنے والے کو کہتے ہیں پہلے عمرہ اور عوصہ کے گھر جو ہوتے تھے وہ لوگ علیدہ سے اس کام کے لیے نائی رکھے جاتے تھے لیکن آج کل مارڈرن سلون میں آپ کو بہت زیادہ سہولتیں ملتی ہیں اسی طرح پنساری نمک مرس مسالے بیشنے والے کو پنساری کہتے ہیں آج کل مارڈرن گروسری سٹور رہا ہے اور اسی طرح حلوائی جو ہے وہ مٹھائی فروش جو مٹھی چیزیں بناتا تھا تو پیارے بچوں علم حاصل کرو گود سے گور تک اپنی کورس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھو علم سے دماغ فروشنی ملتی ہے نئی سوچ ملتی ہے اور سب سے بہترین علم ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اس کو بھی پڑھیں قرآن جیت کو ترجمہ سے پڑھیں ایسی زبان سے جس میں آپ کو سمجھ آتی ہو اللہ سے دعا کریں اللہ کے قریب ہو جائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں